موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی ہے بہادر پروانہ شہزادی کے معنی میں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک دیں شکریہ ایک دن فلٹرلینڈیا کے جادوی بادشاہت میں خوبصورت اور دل نواز پروانہ شہزادی میری پوسا نام کی رہتی تھی وہ مکمل طور پر اپنی نرم مزاجی اور اپنے پروں کی روشنی کے لیے مشہور تھی جو کوسے کذا کے ہر رنگ کے ساتھ چمکتے تھے میری پوسا نے اپنی بادشاہت کو دانائی اور رحم دلی کے ساتھ نمھایا اور جو بھی اس کے مرکزی علاقے میں رہتا تھا اس کو خوشی دینے کی کوشش کی ایک خوبصورت صبح جب میری پوسا اپنے پھولوں کے باگ کی دیکبال کر رہی تھی اچانک انہیں نزدیکی جنگل میں مدد کے لیے پکارنے کی آواز آئی بغیر کسی تردید کے وہ اپنے پر کو ہلکہ کر کے اور پہنشانی میں آواز کی پیروی کرتے ہوئے وہاں پہنچی میری پوسا آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچی تو وہاں اس نے ایک گروہ کو دیکھا جو مدد کے لیے پکار رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک خطرناک ڈرائگن ان کے گھروں کو آگ لگا رہا ہے درختوں میں آگ لگا کر اور جہاں بھی جاتا ہے فساد پھیلاتا ہے اور وہ خوف و حراس پھیلا رہا ہے میری پوسا جانتی تھی کہ وہ مدد کرنے والوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی اور ان کی مدد کرنا میری پوسا کا فرض بھی تھا تو رزم اڑان کے ساتھ اس نے ڈرائگن کے لیے راستہ بنایا اپنے پر کو ہلکہ کر کے اور اپنے مقصد کی راہ میں حوصلے سے اڑان بھڑی اور ڈرائگن کے غار کی طرف بڑھتی رہی جب میری پوسا ڈرائگن کے گھر کے قریب پہنچی وہ اندر سے بہت زیادہ گرم تھا ڈرائگن اپنے غار میں سکون سے سو رہا تھا اچانک ڈرائگن کی آنگ کھولی تو اس نے میری پوسا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے قریب گیا لیکن میری پوسا اپنے جگہ پر کھڑی ہوئی اپنے پروں کو پھیلا کر اس نے ڈرائگن کا سامنا کیا اس نے ڈرائگن کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے ساتھ بات چیف کی اس نے بتایا کہ اس کے عامل جنگل کے جانوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں میری پوسا کے محبت اور پرکشش انداز کو دیکھتے ہوئے ڈرائگن کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ اپنی گلتی پر شرمندہ ہونے لگا اور اس کی آنکھ میں شرمندگی کا آنسو بہنے لگا اس نے اعتراف کیا کہ وہ خوف اور تنہائی کی وجہ سے یہ عمل کر رہا تھا جو ایک برا عمل ہے میری پوسا نے ڈرائگن کو شرمندگی سے روتے دیکھا تو اپنی دوستی کے پرک کو پھیلایا جنگل میں اس کے ساتھ دینے اور رہنمائی کرنے کی پیشکش کی خوشی کی مسکراہت کے ساتھ ڈرائگن نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کے ساتھ مل کر وہ فلٹر لینڈیا واپس لوٹ آئے جہاں جنگل کے جانوروں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا اس دن سے میری پوسا اور ڈرائگن نے اپنی جگہ کی حفاظت کے لیے مل کر کام کیا ان کی دوستی سب کے لیے امید اور بہادری کی روشنی بن گئی اور اگرچہ ان کا سفر خطرے سے برا ہوا اور انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا بہادری اور حمد دردی اور رحم دلی کے ساتھ کیا اور ثابت کیا کہ ہم اپنے محبت اور نرم عزاجی سے سخت دل کو بھی نرم بنا سکتے ہیں موسیقی